ناندر کی ڈاکٹر سبال تاف رپانی کو اے ایس آئی کی جانب سے بہترین ریسرچ کے خومی اعزا سے نوازہ گیا ہے اے ایس آئی یعنی The Association of Surgeons of India Medical Field میں ہر ریاست کے ریسرچرز کو منتخب کرتی ہے ان منتخب شدہ ریسرچرز میں سے کسی ایک کو خومی سطح کا وارڈ دیا جاتا ہے سال دوہزار تیویس کا یہ اوارڈ ناندر کی ڈاکٹر سبال رپانی کو دیا گیا اے ایس آئی کی خومی صدر ڈاکٹر سنجے جین کے ہاتھوں سبال تاف رپانی کو یہ اعزاز دیا گیا ساتھ ہی ڈاکٹر سبال رپانی کو بہترین اے ایس آئی میمبر آف ڈی ایئر خرار دیا گیا اے ایس آئی کی یہ تیریہ سی وی کانفرنس وشاکہ پٹنم میں تیرہ سے سولہ دسمبر کو منخد ہوئی سبال رپانی نے ناکپور سے ایم بی بی ایس کیا جس کے بعد انہوں نے اڑیسا سے سجری کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اڑیسا کے بھونیشور سے ہی اپنا ریسرچ پیپر سممیٹ کیا تھا سرجری میں امدہ ریسرچ پیش کرنے پر ان کی حوصلہ وضائی کی گئی ڈاکٹر سبال رپانی فلوقت کلنگا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس بھونیشور میں پریکٹس کر رہی ہے کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے اور معروف سرجنس نے شرکت کی ان میں شامل ہونے والے سرجنس میں امریکہ برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، ملیشیا اور سارک مومالک کے نمائندے موجود تھے سبال رپانی نے اڑیسا کے نمائندگی کی اور تمام ریاستوں کی امیدواروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ملک میں پہلا مخام حاصل کیا ان کی اس کامیابی پر دوست و احباب اور رشتداروں نے انہیں مبارک بات پیش کی ہلو ایوریون، ایم ڈاکٹر سبار اپانی، مائی MBBS is from Indira Gandhi Government Medical College ناکپور آفٹر MBBS، آئی سٹارٹڈ میں MS جنرل سرجری ریسیڈنسی ان کالنگا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھوبنیشور اوریسا ایم ایک سیکنڈیا جنرل سرجری ریسیڈنٹ یہ اوارڈ بیسیکلی ایک نیشنل لیویل اوارڈ ہے ہر سال Association of Surgeons of India کے طرف سے کونفرنسز ہوتے ہیں تو پہلے ہر سٹیٹ میں کونفرنس ہوتا ہے ویسے ہی اوارڈسا کا اساسیکون تھا 2023 جس میں ریسرچ پیپر میں مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا تو ایسے سارے سٹیٹس کے جو فرسٹ پرائز وینرز ہیں ان کو نیشنل لیویل جو کی وشاکہ پٹنم میں اس بار اسیکون ہوا تھا تھرہو Association of Surgeons of India وہاں پہ سارے سٹیٹ کے فرسٹ ریسرچ پیپر ٹوپرز کو بلائیا جاتا ہے اور ان میں کمپیٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی نیشنل لیویل پہ میں جیت گئی تو بیسیکلی اوارڈسا سٹیٹ جیتا ہے بٹ میرے لیے سفر اوارڈسا سٹیٹ نہیں میرے لیے اوارڈسا اور مہاراشترا دونوں ہے کیونکہ what I am is because of both IGMC and I am from مہاراشترا and also اوارڈسا because of KIMS تو I think this is for both اوارڈسا اور مہاراشترا تو وہاں پہ بھی میں فرسٹ آئی تو میرے پیپر کو فرسٹ پرائز ملا ہے آپ کے ساتھ کمپیٹیشن میں کتنے ایم پیٹی پوسٹ گراجویٹ سے سارے MS جنرل سرجری کے کافی تھے پورے انڈیا سے پورے انڈیا کے سرجنز آئے تھے تو سرف پوسٹ گراجویٹس ہی نہیں سارے بکشورٹ سرجنز پریسیڈنٹ ASI سنجے جین سر اور باقی سارے ASI میمبرز سارے سرجنز جتنے بھی میرے فیلڈ کے بڑے بڑے سرجنز ہیں اور پوسٹ گراجویٹ سرجنز سب آئے تھے تو I think ہر سٹیٹ کا جو ایک ایک ٹوپر تھا وہ سب میرے ساتھ کمپیٹیشن میں تھا تو جتنے سٹیٹس اتنے سارے لوگ اس میں کمپیٹیشن ہوا تھا کافی تھے بٹ اس بار میں مہاراشترا نہیں رپریزنٹ کر رہی تھی کیونکہ میں ابھی اورسا میں پڑ رہی ہوں تو میں اورسا رپریزنٹ کر رہی تھی مہاراشترا سے بھی ایک لڑکی تھی جے جے کی وہ تھرڈ آئی ہے تو اس کو تھرڈ پرائز ملایا I also have a YouTube channel by the name of Sabaar Upani اس پہ میں سارے کریئر آپشنز different fields after MBBS کے انٹرویوز ڈالتی ہوں اس پہ میں اپنے پریزنٹیشن کے بارے میں ساری ڈیٹیل ڈالوں گی تو ہوئیوریز انٹریسٹڈ and need help to go in ASACON or in any state conferences اور کیسے پیپر پریزنٹ کیا جاتا ہے کیسے ریسرچ کیا جاتا ہے تو یوکن گو تو می چینل سبسکرائب it and see all the videos اس پہ دوسرے طوپرز بھی جیسے پیپر پریزنٹیشن پوسٹ اپری کسی کو بھی زیادہ انفرمیشن چاہیے یا پھر کوئی بھی help چاہیے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے تو یوکن گو تو می یوٹیوب چینل ٹائپ سبا روپانی and check the videos out اصلی شہد اور گونڈ نہیں مل رہا اصلی شہد دھونڈ کر ہو گئے ہیں پریشان آپ کی پریشانی اور تلاش ہوئی اب قد اصلی شہد اور گونڈ کے لیے رابطہ کیجئے مطلوب گونڈ والوں سے ہماری پہچان ہے اصلی گونڈ اور اصلی شہد ڈائمنڈ ڈلی کا گونڈ اور کالیس ڈھونڈے کا گولڈن ڈلی کا گونڈ پنجیری بنانی ہو یا خاص استعمال کرنا ہو لیجئے صرف مطلوب گونڈ والوں کا گونڈ اور اصلی شہد wholesale and retail دونوں طرح سے ہیں دستیاب اصلی شہد اور گونڈ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجئے مطلوب گونڈ والے اور نحال گونڈ والے ہمارا پتہ ملت نگر روڈ رحمت نگر